موسیقی خواتین و حضرات السلام علیکم سید جعوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے پی ٹی وی کے پروگرام الیکشن آر کے ساتھ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام پی ٹی وی اپنی روایت کے مطابق الیکشن سے پہلے کرتا ہے جس کا بنیادی مقصد ملک میں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کا تعرف کرانا ہوتا ہے ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کی روشنی میں یعنی جو منشور سامنے آتا ہے اس پلٹیکل پارٹی کا آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جو اٹھارہ فروری کو ہو رہے ہیں آپ کیا فیصلہ کریں گے کسے ووٹ دیں گے اور کونسی ایسی پلٹیکل پارٹی ہے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پوری اترتی ہے یہی اس پروگرام کا مقصد ہے اور اس کا دورانیاں پچپن منٹ ہے اس کا طریقہ کار کچھ ہوں ہے کہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں پہلے ہم آپ کو ان سے تعرف کراتے ہیں اور پھر ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا منشور پیش کریں اس کی روشنی میں جو پینلسٹ ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں اور یوں اس کا جواب اوہر کے آپ کے سامنے آتا ہے آج جس پارٹی کو ہم نے ودو کیا ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے قائد نواز شریف صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں دو دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور آج جو میرے پینلسٹ ہیں ان میں جناب نجم سیٹی صاحب ہیں یہ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں انگریزی صاحبت میں ان کا بڑا نام ہے اور یہ جغرافیائی ادبار سے پاکستان کے پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس حطے کے دوسرے مرمانک پر بھی یہ لکھتے آئے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فرخ سوہل گوندی صاحب یہ مختلف سیاسی تحاریخ میں بڑے قریب رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے پاکستان میں بھی اور اس کے گرد و نوہ میں جو ممالک ہیں یہ بھی بڑے انیلسٹ ہیں اور ان کی رائے بھی بڑی مستنس تصور کی جاتی ہے آئیے تو پھر پرگرام کی ابتدا کرتے ہیں میں سب سے پہلے نواز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے منشور کی جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں وہ بتائیں تاکہ لوگ آپ سے سوال کر سکیں اور یوں اس پرگرام کے اندر جو منشور ہے آپ کا اُبھر کے پاکستان کے عوام کے سامنے آئے جی نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ منشور کوئی بہت زیادہ مجھے اس سٹیج کے پر واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو اس لیے کہ ماضی میں بھی لوگوں نے مجھے خدمت کا مواقع دیا ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو مرتبہ اور میرے منشور سے لوگ واقف ہیں ہماری پارٹی کے منشور سے لوگ واقف ہیں جو ہم نے خدمت کی ہے عوام کی اس سے لوگ واقف ہیں اور اب اگر دوبارہ انہوں نے مواقع دیا پاکستان کے عوام نے تو وہ خدمت کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ کے گئے تھے لیکن یہ بھی آپ سوچئے کہ ہمیں پانچ سال کے لیے عوام نے منتخب کیا بمشکل دھائیڈہ سال ہمیں خدمت کا موقع ملا دھائی سال پہلے ٹرم میں اور دھائی سال دوسری ٹرم میں کوئی نہ کوئی بیچ میں دخل اندازی ہوتی رہی ہے جو روایت رہی ہے ہاں جو روایت رہی ہے اور کبھی ہم گھر چلے جاتے رہے ہیں کبھی جیل میں چلے جاتے رہے ہیں اب تو سات سال ملک سے باہر بھی جانا پڑا تو منشور مقصرن میں ارس کروں گا کیونکہ سوالات کے جواب میں بہت ساری باتیں اور بھی سامنے آئیں گی وہ ہے کہ پاکستان کو ٹریک پر لانا ہے خدمت تبھی ممکن ہے کہ جب اپنا گھر ان آرڈر ہو جب آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ صحیح ہو تو پھر آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا گھر جو ہے اس کے اندر انتشار ہے تو آپ کس طرح سے خدمت جو ہے وہ اس کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پہلا اگر لوگوں کی آپ نے خدمت کرنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے آپ نے ملک سے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے آپ نے پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں لاکر کھڑا کرنا ہے تو جس کے لیے سرمایہ کاری چاہیے انویسمنٹ چاہیے ان تینوں چیزوں کے لیے آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے انصاف ایک بہت بڑا معاشرے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی آپ نے اپنے ملک کے اندر تعلیم کو عام کرنا ہے صحت کی سہولتیں دینی ہیں جس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے ذرائع چاہیے ان سب چیزوں کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے پہلے معاملات کو ٹھیک کریں ایسی پالیسیز بنائیں پھر لوگ ان پالیسیز پہ اعتماد کریں ملک میں انویسمنٹ ہو اور پھر مملکت کاروبار آگے چلے لیکن امن و امان قائم جی امن و امان اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان انویسمنٹ کے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد تب ہی قائم ہوگا کہ آپ اپنے اداروں کو پہلے ٹھیک کر لیں اور میں یہ سمجھتا ہوں آج سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور جب ادارے ٹوٹتے ہیں تو پھر قومیں ٹوٹتی ہیں ملک ٹوٹتے ہیں ہم نے دیکھا ہے آئین ٹوٹا اس کے بعد پھر ادارے ٹوٹے اس کے بعد پھر ملک ٹوٹا مشرقی پاکستان ٹوٹا بنگلہ دیش بنا تو یہ بار بار اداروں کا ٹوٹنا یہ ملک کے لیے بہت برا شگون ہے اس لیے آج ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت منفیسٹو ہمارے منشور کا جو سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ عدلیہ کی آزادی کی بہت بات ہوتی ہے میری نظر میں عدلیہ تب ہی آزاد ہوگی کہ جب اس کو بحال کیا جائے اسی پوزیشن پر دوبارہ واپس لائے جائے جس میں وہ دو نومبر دوہزار ساتھ کو تھی اور یہ آج صرف میری ڈیمانڈ نہیں ہے یہ پی ایم لن کی ڈیمانڈ نہیں ہے پورے سولہ کوڑا عوام کی ڈیمانڈ بن چکی ہے اور یہ آزاد عدلیہ ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین کی پاسداری بھی آئندہ ہوا کرے گی قانون کی پاسداری بھی ہوا کرے گی جو آئندہ قانون یا آئین توڑنے کی کوشش کرے گا یہ عدلیہ اس کے ہاتھ توڑے گی اور یہ بہت ضروری ہے کہیں انصاف نہیں ملتا عدلیہ اس کو انصاف فرام کرے گی عدلیہ انشور کرے گی کہ غریب آدمی صاف صرف یہ نہیں کہ کسی خدا نہ خاصا قتل ہو گیا یا کسی جگہ پہ کرائم ہو گیا ہر شعبے کا انصاف اگر یہ میرٹ کی حکمرانی بھی تب ہی قائم ہوگی کہ آپ کی عدلیہ ایک جیتی جاگتی اور آزاد عدلیہ ہو گیا بنیادی شرط عدلیہ کی آزادی ہے جس کی بنیاد کے پر ساری چیزیں جو آپ نے فرمائی ہیں ہر چیز کا دار و مدار ہے سر ونسن شرشل نے دوسری جنگ عظیم کے اندر جب کہ بہت بھاری بمباری ہو رہی تھی لنڈن پہ اور یوکے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جرمنی جنگ جیت رہا ہے تو کسی نے وزیراعظم ونسن شرشل سے پوچھا برطانیہ کے وزیراعظم سے کہ شرشل صاحب بتائیے کہ ہم جنگ جیتیں گے یا جنگ ہاریں گے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا بتائیے کہ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ ہماری عدلیہ آزادی کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے ہی نہیں کر رہی تو انہوں نے کہا وہ تو کر رہی ہے پھر آپ لکھ لیں ہم جنگ جیتیں گے یعنی اتنا سوال کا جواب دے کے سوال کیا اور جواب کیا دیا ہے اس کی ریلیونس بات میں ثابت ہوئی اور آج ان کے ادارے قائم و دائم ہیں دنیا کا ترقی آفتہ ترین ملک ہے وہ ہم اپنا بتائیں ساٹھ سالوں میں کیا کیا ہے سوائے آئین توڑنے کے قانون توڑنے کے اسملیہ توڑنے کے عدلیہ توڑنے کے اور پھر اس کے بعد ملک توڑنے کے ہم نے اور کیا کیا حاصل ساٹھ سال ہندوستان کے بھی ساٹھ سال ہوئے ہیں ان کا تو کوئی صوبہ ان سے نہیں ٹوٹا ہمارا کیوں صوبہ ٹوٹا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے اداروں کو خود توڑا اپنے ہاتھوں سے اپنے آئین کو خود توڑا اپنے ہاتھوں سے اور جس کا کام تھا اس نے اپنا کام کرنے کے بجائے دوسرا کام شروع کر دیا تو آپ نے we have to put our own house in order جب میں house in order کی بات کر رہا ہوں تو میں اس زمن میں یہ بات کر رہا ہوں میں کسی آہ ذاتی اناد یا کوئی ذاتی خفگی یا غصے کی بنا پر یہ بات نہیں کر رہا میں تم پاکستان کی خیرخواہی میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ سب چیزیں تب ہی ممکن ہیں اس لیے ہمارا منشور کا دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاست سے فوج کا کردار ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم عدلیہ کو آزاد بنائیں عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں عدلیہ آزاد ہوگی تو فوج یہ کام کرنے سے باز آ جائے گی اس جرنیل کو سزا دے گی عدلیہ جو یہ اس طرح کا کام آئندہ کرے گا اب خدا خدا کر کے عدلیہ نے نظریہ ضرورت کو پھینک دیا تھا ہمیں تو سجدہ شکر دا کرنا چاہیے تھا الٹا ہم نے پوری عدلیہ کو آہ ختم کر کے تو ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا کسی محضر ملک میں یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے کہاں سے آپ لوگوں کو روزگار دیں گے کہاں سے انصاف دیں گے اس وقت پوری سیول سوسائیٹی جو ہے وہ آہ برسرے پیکار ہے پوری سیول سوسائیٹی جو ہے وہ اس وقت احتجاج شدید کر رہی ہے لائرز احتجاج کر رہے ہیں آپ کے آپ کسی بھی طبقے سے آپ پوچھیں وہ کہہ گا کہ یہ سب کچھ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم نے آج تک دنیا میں کسی ملک میں دیکھا ہی نہیں جو آج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں مزاق اور تماشا بن کے رہ گئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں چلیں گی اس لیے میں یہ کہتا ہوں جی کہ خدمت تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے ملک کو اپنی ڈگر پہ واپس لائیں جس گھر کا اپنا نظام یا ذابطہ نہیں ہوتا وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے فیملی ٹوٹ جاتی ہے تو ملک کیسے بچتے ہیں ملک بھی نہیں بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے